اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ہاپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے آج کی ویڈیو ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے اور بہت ساری ریکویسٹ ریسیب ہونے پر اسپیشلی آپ ہی کے لیے بنائی یہی ہے ہوم بیس ہیئر ریموور ڈیوائیس یعنی لیزر ڈیوائیس یہ ڈیوائیس یوز کر کے نہ صرف آپ اپنے انمونٹڈ ہیئر کو پرمنٹلی ریموو کر سکتے ہیں فینش کر سکتے ہیں بلکہ یہ آپ کو روزانہ یوز بھی نہیں کرنی نہ ہی تھریڈنگ نہ ہی ویکس نہ ہی اپیلیٹر کی ضرورت ہے آپ اس کو سمپلی چند منٹس کے لیے یوز کریں گے اور اپنے ہیئر جو کہ انوانٹڈ ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس پر پیسے لگا دی اور وہ ضائع گئے تو ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے اس کے بینفیٹس اس کو یوز کرنا اس کے افریکٹس emergence and everything is covered in this video چلتے ہیں بہت سکتے ہیں ڈیو کی در واحец کی آج کی ویڈیو کی طرف پہلا یہ 쏘ص دیا کی تو ایک ناریل論 اس میں کسی قسم کا بججئے نہیں لگتا that is threading تو گھر میں بچیاں جو ہیں جب ان کو unwanted hair فیل ہوتے ہیں اپنے فیس پر تو وہ سب سے پہلا جو treatment کرتی ہیں وہ ہے threading کا threading is good threading کے لیے devices بھی دراز پر موجود ہیں that is a small thread machine جو کہ easily آپ کی threading کر لیتی ہے threading آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور اپنی کسی بہن فرینڈ بغیرہ سے بھی کروا سکتے ہیں دوسرا اس economic method جو ہوتا ہے وہ ہے کسی بھی قسم کی polisher rub bleach cream یہ لگا کر پھر حال ایسا ہو جاتا ہے overall تو پچی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس نے hair اپنے جو ہے وہ skin کے color کے کر لیے ہیں light کر لیے ہیں اور اب وہ کسی کو دکھائی نہیں دیں گے لیکن ایسا نہیں ہے وہ دکھائی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جیسا جیسے time گزرتا جاتا ہے after few days وہ دوبارہ اپنے darker shade میں آتے جاتے ہیں اس کے بعد جو third treatment ہے وہ wax کا ہے کسی بھی قسم کی wax کرتے ہیں لیکن اگر آپ wax کر رہی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی آپ wax use کر رہی ہیں جیسے یہ wax ہے تو میں recommend کروں گی body کے لیے میں facial wax کے لیے یہ recommend نہیں کروں گی secondly جب آپ facial hair کو wax کر لیتے ہیں تو بہت ہی thicker قسم کے hair آتے ہیں it doesn't mean کہ آپ کے hair root سے thick آ رہے ہیں i mean کہ جو ان کی tip ہے وہ بالکل straight نکلتی ہے اور جب آپ اپنا ہی ہاتھ یا کسی کا ہاتھ آپ کے face پر لگتا ہے تو it seems very hard بال الگ سے feel ہوتے ہیں اگر آپ wax کرنا ہی چاہتے ہیں تو یہ hard wax ہوتی ہے جو کہ finger tip کی مدد سے آپ تھوڑی سی اپنے upper lip پر sideburns پر لگا سکتی ہیں اس کو heat up کر کے اور یہ کچھ اس قسم کی دکھتی ہے تو یہ آپ use کریں اور اگر آپ wax کرنا چاہتی ہیں but I'm not recommending کہ آپ wax کریں wax سے بہتر ہے کہ آپ threading کر لیں بہت سے لوگ wax سے اپنی skin کو burn بھی کر لیتے ہیں threading good ہے بہتر ہے اگر آپ کے hair بہت کم ہے کیونکہ threading سے بھی بہت سے لوگوں کی جیسے wax سے میں نے skin peel off ہوتے ہوئے دیکھی ہے اس طرح میں نے threading سے بھی دیکھیا اور why I'm not recommending polisher اور bleach کیونکہ یہ permanently آپ کی skin کو burn کر دیتی ہے اور specially جو teenager بچیاں ہیں ان کی skin جب burn ہو جاتی ہے تو پھر کیا خاک اس میں improvement آئے گی آپ اپنا original texture اور complexion کھو دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے اس کے بعد اگر آپ کو کچھ افورڈ کر سکتے ہیں اور جو کہ تقریبا لائف ٹائم ہوتا ہے میں اس طرح کی ڈیوائزز جانی اپیلیٹرز کو پریفر کرتی ہو یہ سلک اپل سیون ہے میں نے بہت سال پہلے لیا تھا اس لائف ٹائم ورینٹی اور یہ دیکھیں ابھی تک یہ کام کر رہا ہے اس کے مختلف ہیڈو تے چارجنگ نہیں ہوئی ہوئی اس وجہ سے یہ ریڈ شو ہو رہا ہے یہ جو میں نے ہیڈ لگایا ہے that is for arms legs بہت ہی جلدی یعنی کہ 10 to 15 منٹس میں اپنی legs کے یا arms کے unwanted hair سے بلکل چھٹی ہو جاتی ہے آپ کی اور یہ بلکل threading کی طرح کام کرتا ہے yes of course تھوڑا سا پین تو ہوگا جیسے threading کا پین ہوتا ہے لیکن پرس ٹائم جب آپ کر رہے ہوتے تو پین بہت زیادہ پیل ہو رہا ہوتا ہے اور جب آپ دوبارہ دوبارہ یعنی again and again اس کو use کرتے ہیں تو تب پین کم ہو جاتا ہے دیکھیں یہ different قسم کے heads کے ساتھ آتا ہے یہ آپ کے eyebrows بغیرہ کے لیے bikini area کے لیے ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک طرح کا آپ کا facial hair بہت زیادہ ہے میں آگے چل کے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی بھی laser کے ساتھ تو آپ اس کو trim کر سکتے ہیں detailed review یہ آگے head دوبارہ لگ جاتا ہے اس کو small کرنے کے لیے for facial بہت سارے head ہیں اس کے اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی آپ اگر اپی لیٹر پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپی لیٹر بہت اچھی ڈیوائز ہے اور بہت کام کی چیز ہے سالہ سال آپ کی چلتی ہے اور آپ کو دوبارہ پرچیز نہیں کرنی پڑتی چارج کریں use کریں آج کی ویڈیو ہے laser pair laser hair removal اور وہ laser جو آپ گھر پر use کر سکتے ہیں جانی home laser hair removal اور یہ HPL ہے HPL mean home pulse lights ہیں اس کو open کر لیتے ہیں یہ کوئی آج کا پرچیز کیا ہوا نہیں ہے یہ بہت سال پہلے 2014 میں پرچیز میں نے کیا تھا اور ابھی تک میں اس کو use کر رہی ہوں اگر آپ کیئر فولی کسی بھی device کو use کرتے ہیں تو آپ اسے سالہ سال use کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی ایک تفرہ کی lifetime investment ہوتی ہے آپ نے ایک تفہ پیسے لگا دیئے اور چیز پرچیز کر لی اور آپ تقریباً ساری زندگی اگر آپ اسے کیا فولی use کرتے ہیں تو ساری زندگی use کر سکتے ہیں تو یہ میری وہ device ہے جو میں ساب کو recommend کروں گی it doesn't mean کہ آپ یہی برینڈ یہی چیز لیں لیکن آپ reviews چیک کر کہ بہت اچھا home laser ضرور لیں اگر آپ unwanted hair سے پریشان ہیں اور گھر پر اپنا laser خود کرنا چاہتے کیونکہ باہر market میں تو laser affordable رہا ہی نہیں ہے اس کو open کر لیتے ہیں اس کی ساری accessories میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں silk and flash and go lux اور یہ بہت اچھی device ہے میں 2014 سے اس کو use کر رہی ہوں اور اگر کوئی use کرنا چاہتا ہے تو very very recommended ہے اب یہ کیا ہے اس کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں دکھاتی ہوں اور بتاتی ہوں کیا uses ہیں کیسے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے results کیسے ہیں یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اند تک دیکھیں ویڈیو کچھ لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کو detailed review مل جائے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو پیسے invest کرنے چاہیے کر سکتے ہیں یہ آتا ہے ایک box کے ساتھ جس box میں آپ کو اس کا adapter مل جائے گا آپ adapter آپ نے اپنی country کے مطابق select کرنا ہے اگر آپ on year purchase کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں پریشانی نہ ہو بہت سی websites جو ہیں وہ additional adapter ساتھ دے دیتی ہیں یعنی اگر آپ ڈیفرنٹ country میں ہیں تب بھی آپ اس pins کے through ان کو use کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئے ان کے adapter ساتھ میں یہ آپ کو اس طرح کی eye protection دے گا اس کو کیونکہ میں نے بہت سال پہلے پرچیز کیا تھا but I'm still using with care تو میری ہر چیز آپ کو ایسے ہی لگے گی جیسے کہ ابھی brand new میں اس کو open کر رہی ہوں تو یہ اس کی eye protection ہے یہ آپ glasses لگا کر اسے use کریں تو بیسٹ ہے یہ اس کا cartridge ہوتا ہے جو آپ کو دوبارہ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں آپ easily اور میں ریکمنٹ کروں گی کہ اگر آپ انویسٹ کری رہے ہیں تو کچھ زیادہ پیسے لگا کر وہ والا لیزر پرچیز کریں جس کا cartridge آپ دوبارہ سے پرچیز کر سکتے ہوں کیونکہ جب یہ flashlights ختم ہو جاتی ہیں تو آپ دوبارہ سے cartridge پرچیز کرتے ہیں fit ہو گیا اور اس طرح آپ اس کو use کر سکتے ہیں اب اس کے use کرنے کے کیا طریقے ہیں دیکھیں اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا تو مینویل موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اس کی ڈیویڈی پلیئر بھی موجود ہوتا ہے آپ ڈیویڈی پلے کر کے دیکھ کارٹریج اور یہ دو کارٹریج کے ساتھ آیا تھا ایک کارٹریج جو ہے وہ فل باڈی کے لیے جس کا ڈیویٹر فور سنٹی میٹر پر سکیئر ہے اور یہ آپ کی لیگ چیسٹ باک اور آمز بغیرہ کے لیے جانی میل اور فیمیل دونوں use کر سکتے ہیں اور دوسری لائٹ پلز موجود ہوتی ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اسے use کیسے کرنا ہے پہلے یہاں پر اس جگہ پر ایک ہول ہے یعنی اس والی سائٹ کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس ڈاپٹر کو مین لائن میں لگائیں گے تاکہ یہ آن ہو جائے دیکھئے آن ہوتے ہی آپ کو لائٹ نظر آنا شروع ہو گئی یہاں پر گرین لائٹ آن ہو گئی ہے اب میں پاور کی بٹن کو آن کروں گی آپ کو ساؤنڈ بھی ہلکی سی سنائی دینا شروع ہو جائے گی اور ساتھ ہی آپ کی فرس لائٹ یعنی اس میں 3 لیول ہر پس لیول میں 2 لیول آجاتے ہیں یعنی 1 اور 2 3 اور 4 اور 5 لیول اگر تو آپ پہلی دفعہ یوز کر رہے ہیں تو آپ اپنا سکن پیچ ٹیس ضرور کر لیں جیسے میں ہمیشہ سے بتاتی ہوں پیچ ٹیس کے لیے لیول 1 پر رکھ کر اپنی سکن پر پلس کو اپلائی کر دیکھیں کیا یہ اپلائی ہوتی ہے آپ کو جلن فیل ہوتی ہے یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر سے اس لیول کو انکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے اب یہ والا لیول آن ہو گیا اور اسی طرح آپ یہاں سے اس لیول کو منیمائز بھی کر سکتے ہیں یعنی ڈکریز بھی کر سکتے ہیں اگر یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے تو اپ اس کو چیک کر آ لیں یہ لائٹ آن ہو جاتی ہے آپ کا کارٹریز چینج کرنا پڑے گا آپ کی لائٹ پلز پنیش ہو چکی ہیں یہ تو ہو گئی یہاں کی بات یہ بہت اچھا یعنی پیگمنٹ جہاں ہوگا لائٹ وہاں پر بلنک کرے گی ابھی یہ بلنک کر رہی ہے جب میں اس کو اپنی فنگر دکھاؤں گی دیکھئے یہ بلنک کرنا بند ہو جائے گی تو ابھی یہ بلنک کر رہی ہے اور یہ بلنک کرے گی پیگمنٹ ایریا کو ڈیٹیکٹ کر کے یہاں سے لائٹ جو ہے وہ امیٹ ہوگی تو اس کو اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر آپ ایک بٹن لگا ہوا ہے اس ڈیوائس پر آپ اپنے ہاتھ کو آرام سے رکھ کر اس بٹن کو پریس چپ کرتی ہے تو تب یہ لائٹ امیٹ کرتا ہے لیکن یاد رکھیں دیکھیں میں نے بٹن پریس کر دیا لیکن میں ائر میں ہوں اس وقت کوئی کسی 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 سکن نہیں مل رہی تو لائٹ امیچ نہیں ہوگی یہ بہت اچھا بہت برین وائز لی ایکٹ کرتا ہے جب تک اس کو سکن یعنی پیگمنٹ نہیں ملے گا یہ کام نہیں کرے جو ہے وہ ڈارک ہے اور یہ کام نہیں کرے گی اپنے ہاتھ پر میں آپ کو دکھاتی ہوں پلس کو یہ دونوں لائٹ بلنک ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی اگر جب لائٹ رہا ہے یہ ریڈی ٹو امیٹ تلائی تو آپ نے لائٹ دیکھی کس طریقے سے یہ یہاں پر ہوگا تو میں اس کو تارگیٹ کرتی ہوں اور لائٹ پر کام کرتے ہیں دیکھیں لائٹ بلنک ہو رہی ہے اور مجھے ہیٹ فیل ہو گئی یہاں پر ہیر ہوتے ہوتے یہاں پر دوبارہ کتنی جلدی دوبارہ سے دیکھیں it's ready again and blinking تو میں اس کو دیکھیں لائٹ امیٹ ہو گئی پھر میں اس کو تھوڑا سا up کروں گی اور پھر skin پہ رکھوں گی it's again blinking اور again تو اسی طرح یہ کام کرتا ہے آپ چاہیں تو اپنے فیشل ہیئر کے لیے جوز کر سکتی ہیں لیکن جو چیزیں بہت آپ کو یاد رکھنے مالی ہیں وہ یہ ہیں کہ پر اگر آپ نے بلیچ کیے ہوئے ہیں اور آپ نے ویکس کر لئے ہیں یا آپ نے thread کر لئے پلیز اس وقت تک نہ یوز کریں جب تک کہ ری گروتھ نہیں ہو جاتی آپ کیونکہ جب ہیئر روٹ میں موجود ہی نہیں ہے تو یہ تو کام نہیں کرے گا سیکنڈ لی اگر آپ نے بلیچ کی ہیں تو یہ ان ہیئر کو identify نہیں کرے گا ان میں پیگمنٹ نہیں ہے آپ نے پیگمنٹ کو ڈائے کر دیا ہے صحیح ہو گیا اس کے الابہ اگر آپ کے ہیئر کسی وجہ سے وائٹ ہو چکے ہیں ایج کی وجہ سے یا ہارمون کی وجہ سے تب بھی یہ ہیئر کو نہیں کر سکتا بکوز یہ پیگمنٹ کی وجہ سے ہی فلیش آتی ہے اگر آپ کا کمپلیکشن ایک لیمیٹ سے زیادہ ڈارک ہے یعنی کہ یہ ڈارک کمپلیکشن کو بلکل بھی زیادہ اسے یہ یہ سمجھے گا کہ یہ پیگمنٹ ہے اور وہاں پر آپ کی سکن برن ہو سکتی ہے جیسے میرا یہاں پر مارک ہے آپ کے فیس پر کوئی اس طرح کا مارک ہے تو آپ اس پر پیرم لگا سکتے ہیں کوئی ٹیپ لگا سکتے ہیں اس ایریا کو پلیز ایوائیڈ کیجئے اس پر نہ کیجئے سکن کو میں اتنے ایئرز میں یوز کیا کبھی پی اس نے سکن کو بڑ نہیں کیا کچھ لوگوں کا یہ اپنیئن ہے کہ ہیئر ختم نہیں ہوتے ہیئر ختم ہوتے ہیں شروع میں آپ چاہیں تو اس کو ون ویک کے بات جوز کریں یا آلٹرنیٹ ویک پہ جوز کریں یعنی ٹو ویک کے بات جوز کریں بائی منتھلی کریں اس کے بات جب آپ کو ہیئر اور کم لگیں تو آپ اس کو آفٹر من 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 اس کو سم ٹائمز اب پورا سال نہیں جوز کرتی یا سکس ٹو ایٹ من من کے بعد جوز کرتی ہوں مجھے کوئی ریکوائرمنٹ اس کی اس طرح نہیں ہے لیکن پھر بھی میں جب مجھے نظر آ جاتا تو اس ضرور کر لیتی ہوں تو آپ خود سے سوچ کہ how much effective it is لیکن اس سے پہلے میں جو تھا یہ ڈیوائس کر رہی تھی اپیلیٹر رہی تھی اس اپیلیٹر نے میری زندگی کو بہت آسان بنا ہے لیکن جب مجھے لگا کہ میں لیزر اپورڈ کر سکتی ہوں تو میں نے لیزر کو پرچیز کیا آپ بھی اسی طرح اپنی لائف کو سموت کر سکتے ہیں اب یہ کیا کرتا ہے دیکھئے بکنی ایریا کو سیون منٹس لیتا ہے آمز جو ہیں آپ کی ایٹ منٹس میں ختم ہو جاتی مطلب یہ صحیح ان کو ٹارگٹ کر لیتا ہے پوری ایریا کو کور کر لیتا ہے انڈر آمز 4 منٹس 4 منٹس بہت زیادہ ہے اسی طرح بیک جو ہے 14 منٹس چیز 14 منٹس میں کہتی ہوں کہ آپ اسے کسی چیز کیلئے یوز نہ کریں بس اپنے فیس کیلئے یوز کر لیں بہت کمپلیکشن تھوڑے فیر ہیں یعنی بہت زیادہ ڈاک کمپلیکشن نہیں ہیں ان کے لئے آئیڈیل ہے لیزر اگر ڈاک کمپلیکشن ہے تو الیکٹرالیسز کی طرف جانا پڑتا ہے اور وہ بہت ایکسپنسیو ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اس طرح کی ایک ڈیوائس پرچیز تو ایسی چیزوں پر آپ پیسے اگر انویس کرتے ہیں بجائے کہ پالرز جانے کے اور بلیچ اور ویکسنگ کروانے کے تو یہ آپ کے بچا لیتے ہیں اب اس ایک کارٹریج میں مجھے 120,000 لائٹ پلزز ملتی ہیں یہ HPL اور FDA approved ہے USA approved ہے اور FDA کیا ہے Food and Drug administration ہے clinically proven ہے اس کے ریزولز ریکمینڈ بائی ڈاکٹرز پھر بھی آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے فیشل ہیئر کس بجا سے ہیں ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہیں ہریڈیٹری ہیں یا کوئی بھی بجا ہو سکتی آپ دکٹر سے پروپر مشورہ کریں ٹیسٹ کروائیں اور اگر لیزر تو آپ لیزر کریں ہوم لیزر آپ اگر اچھی برینڈ کا لیتے ہیں تو اپنے گھر کے کامفرٹ میں بیٹھ کر اپنے ہیئر ریموو کر سکتے کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی لوگ آپ سے ضرور پوچھیں گے آپ کے فیشل ہیئر کیوں نہیں ہم سب کیا ہوتے ہیں جیسے اگر کبھی کبھار مجھے فیشل کروانا پڑتا ہے پالر سے جو کہ میں بہت ریئرلی کبھی کرواؤں تو ریک لینزنگ وغیرہ تو دی آر ویری فون ٹو نو کہ میم آپ کے فیس پر کیوں نہیں ہیں تو روئن تو ہر ایک فیس پہ ہوتا بہت یہ اس روئن کو بھی ختم کر دیتا ہے یقین جانئے ان سارے پروڈکٹ سے یہ جو آپ بلیٹ سپیشل لی یوز کرتے ہیں پلیز پلیز فیس پر اس طرح کی کوئی بھی چیز نہ یوز کریں سیکنڈ لی یہ انٹیلیجن سینسر اس کا موجود ہے یہ ایئر میں فلیش نہیں ہونے دیتا آنکھوں کے قریب فلیش نہیں ہونے دیتا اچھا ایک اور چیز جو ہے لوگ ہوم لیزر کو اپنے فور ہیڈ پر بھی جوز کر رہے ہوتے ہیں تو کائنڈلی ایسا کچھ بھی نہ کی جی میرک منگ نہیں کرتی آپ اپنے رسک پر سب کچھ یوز کر رہے ہوتے بکوز جہاں پر برین نروز اور سب کچھ ہوتا ہے میں اس کو چیک سائیڈ برنز پر اور چن پر یوز کرتی ہوں اپنے لپ پر پس یہاں پر آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے فیس پر بہت زیادہ ہیر ہیں جیسے پکچر میں بکوز یہ پیگمنٹ پر ورک کرتا ہے اور وہ پیگمنٹ کی لئیر اگر آپ کے فیس پر ہے تو چانسز زیادہ ہیں جن کے فیس پر بہت زیادہ مولز ہوتے ہیں وہ بھی اپنے مولز کو کور کر سکتے ہیں کسی بھی کریم کنسیلر وغیرہ کے ساتھ اور اس کو کر سکتے ہیں آپ کا کمپلیکشن اگر پر میٹڈ رینج میں ہے اس رینج کے اندر ہے تو آپ اس میں کور ہو جاتے ہیں تو یہ تو تھا اس کا ٹریٹمنٹ جب آپ اس سے دیکھئے سٹیجز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر آپ کے ہیر بہت زیادہ ہے اس کو وائپ کرنا ہے اچھے سے اس ایریے کو کسی بھی قسم کا کوئی مویسٹرائزر کوئی کریم کوئی پروڈکٹ فیس کو واش کرنے کے بغیاد نہیں لگانا آپ نے ڈائریکٹ لیزر کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے لائٹ پلزز آپ یوز کر رہے ہیں یوز کر لیا آپ نے اس کے بعد اس پورشن کو بہت اچھے سی کلین کر دینا ہے اور جب یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا میں آپ دکھاتی ہوں یہ کارٹریج میری ختم ہو چکی ہے اگر آپ کو اچھے سے نظر آرہا ہو تو یہ اس سائیڈ سے بلیک ہو چکی ہے یہ ابھی بھی میں لگاتی ہوں تو میں یوز کر سکتی ہوں بات نوٹ فریقوینٹ لی یہ ہر دفعہ پلس نہیں دیتی ہے آفٹر 3 4 پریسنگ بٹن کو پریس کرنے کے بعد پلس دے رہی ہوتی ہے اور اگر آپ اس طرح کی سموتھ اور ہیئر فری اپنی سکن چاہتے ہیں تو میری طرف سے صرف دو پروڈکٹس جو ہیں وہ recommended ہیں پہلی اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ اپی لیٹر کی طرف جائیں اپی لیٹر کا ریویو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر تو ریکویس کر دیجئے کومنٹ سیکشن میں ہم ضرور اس کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جانے سے پہلے آپ کو میں ہمیشہ کی در ہاں بتا دوں جب بھی آپ نے اپنی سکن کو ٹریٹ کیا ہے تو آپ کو بہت اچھا سا مویسٹر رائزر شاہیے فوراں سے اپنی سکن کو مویسٹر رائز کیجئے اور اس کے بعد آپ سن بلوک لگانا بلکل نہیں بھولیں اگر آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی مویسٹر رائزر موجود نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں 100% الویویرا جل ہمیشہ اپنے فریج میں رکھ اور اس کو ایزا مویسٹر رائزر کیجئے بیسلین کو آپ ایزا مویسٹر رائزر رائزر کر سکتے ہیں لیزر کا ایک بہت بڑا فائدہ آپ کے پور شرنک ہو جاتے ہیں بکاز آپ کے ہیر ریموو ہو گئے وہاں سے تو آپ کے فولیکل ہیر فولیکل نہیں ہیں آپ کے فیشل پور شرنک ہو جاتے ہیں ایک اس کی چیز بلکل پیمپل ایکنی کسی قسم کی کوئی مجھے اس لیزر کو جوز مجھے فیل ہوا کہ میری سکن ٹائٹ ہو جاتی ہے جب مجھے ڈبل چین کا بھی فیل ہو رہی ہوتی میں لیزر ریوز کرتے جانے کہ مجھے ٹون ڈھو ہی لگ رہی ہوتی ہے پہلے پھر بتا دوں ڈاکٹر سے اپنے ٹیسٹ ضرور کروائیے آپ کے فیشل سکن کو SPF پروائیڈ کیجئے تاکہ آپ سن برن نہیں ہو سکیں ملتے ہیں دوبارہ لیکن جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور کیجئے لائک اپنوں سے شیئر تاکہ وہ بھی اس کے فائدے حاصل کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھول اور اور ضرور بتائیے گا ان تمام میتھر میں سے جو میں نے آپ کو ہیئر ریمووول کی بتائے آپ کا فیوریٹ میتھر کونسا ہے اور آپ کونسا میتھر کر رہے ہیں اور کونسا میتھر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ہم ملتے ہیں دوبارہ with another beautiful video